مزار پہ جائے اور جا کر کے مزار کو دابنے لگتا ہے لگتا ہے بڑا وفادار مرید آیا ہے اور آج صاحب مزار بہت 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 پکے ہوئے پوری تھکاوٹ اٹھار دا دابتے ہو نا سنو یہ جلسہ کرانے کا مقصد یہی ہے یہ نوجوان جلسہ کرانے کے اسی لیے تاکی تم دین سیکھو یہ غلط رسلیں ہیں جا کے مزاروں کو دابنے جا کے مزار کو نہ دابا کرو بلکہ دیکھ جب پیرا ارادہ ہو کسی ولی کے اسکانے پر حاضری دینے کا تو گھر سے نکلنے سے پہنے ماں کے پیر دبا کے نکلا جاؤ باپ کی پیشانی چون کے نکلا جاؤ اب جب تو ماں باپ کو راضی کر کے جائے گا ولی کے اسکانے پر گھڑے ہو کر کے دعا مانگے گا تو تیرے ہاتھ نہ سمتیں گے اللہ کی رحمات تیری دعاوں کو حضرت رحمت میں لے لے گی کیونکہ یہ وہ بندہ دعا کر رہا ہے جسے اللہ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے ماں راضی ہے باپ راضی ہے اب تو اللہ راضی ہے اب دیکھو مدار حاضری جو دیشہ یاد رکھیں ماں باپ کی قبروں میں جاؤ تب ہی میری باتی یاد رکھیں پایٹیانی سے جایا جائے بھولو محبت سے سبانہ وہاں سے جائے کرو پایٹیانی سے اور جا کے سب سے پہلے سلام کرتے تھے فاتحہ پڑھو کرو مدار کو دبایا نہ کرو کتنی دور کھڑے ہوکے فاتحہ پڑھو گے کم سے کم چار ہاں اور اگر کوئی ایسا ولی ہے کہ زندگی میں تمہاری ملقات رہی ہے تو جتنی دور سے اس سے ملقات کرتے تھے کھڑے ہوکے اتنی دور سے مدار پہ کھڑے ہوکے فاتحہ پڑھو اتنا آدھر دو سال کے بعد بھی کرو کیونکہ قبر میں لیٹنے والا مردہ نہیں ہے زندہ ہے جب تک قبر سے وہاں کبھی انہوں ہو رہا تھا اب قبر کے اندر ہے ابھی انہوں جائے زندہ دار اور دیکھو آدھر پور میں ایک بانہ ہو رہا تھا جب فاتحہ پڑھنے لگ رہا تھا تو جانتے ہو اپنی پیٹ کعبے کی طرف کر لگ رہا تھا کدھر زور سے بولو پیٹ کعبے کی طرف یہ آدھر پور میں ہے اور جب نماز پڑھتے ہو تو مو کعبے کی طرف پڑھتے بھی ہوگی نہیں تو بولو کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہو تو مو کعبے کی طرف اور میں بتا رہا ہوں جب فاتحہ پڑھو تو پیٹ کعبے کی طرف اور ایک بات یہی بہت ہوں جب نماز کر کے گھڑے ہوتے ہو تو مو کعبے کی طرف اگر کوئی آدمی پیٹ کعبے کی طرف کر کے نماز سچا سچا کوئی إجراؤلہ